اللہ رب العزت فرماتا ہے انتہائی اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں محسنات پر سممہ پھر اس کے بعد لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ نہیں وہ لاتے اس پر چار گوا فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَا تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے مارو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور نا قبول کرو ان کے لئے ہمیشہ کے لئے کوئی گواہی وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ فاسق ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ اس کے بعد وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہے حدِ قذف کا عنوان اس کے ذہلی چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بات کہ حدِ قذف میں حکمتیں کیا ہیں یعنی قذف بنیادی طور پر ہے کسی بھی شخص پر بدکاری کا الزام دو افراد بیٹھے ہیں وہ کسی بھی گزرنے والے کو ماذا اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدکار ہے یا اس نے بدکاری کی ہے اسی طرح جیسے میں نے گزشتہ درس کے اندر کچھ الفاظ عرض کیے کہ ایک شخص دوسرے کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو تو حرام کا بیٹا ہے یعنی حرامی ہے اس طرح کے لفظ بول دیتا ہے یا کسی کی ماں پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے شریعتِ اسلامیہ نے حدِ قذف کا اصول اس لیے متین کیا تاکہ معاشرہ کے اندر زبانوں پر ایسے کبھی فیل کہ تذکرے کی روک تھام کیجئے کیونکہ جب زبانوں پر یہ تذکرہ ہوگا تو سیدھی سی بات ہے بدکاری جب زبانوں پر آتی ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں گمنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے شریعتِ اسلامیہ نے اس بدکاری کو روکنے کے لیے اس بدکاری کے فیل کو روکنے کے لیے اس کا تذکرہ بھی زبانوں پر منع کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص جب تک اس کے پاس شریعت اور پر تمام لوازمات کسی بھی اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں وہ اس کا تذکرہ بھی اپنی زبان پر نہیں لاسکتا اب اس حسلہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے آئے مبارکہ کے اندر یرمون المحسنات اس سے مراد کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف زنا کا الزام ہے کیونکہ محسن کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محسن اس مرد یا اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی عزت اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ہوتا ہے لہذا اس یرمون المحسنات سے مراد کیا ہوگا زنا کا الزام اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی وہ الزام لگاتا ہے یعنی کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے ڈکیٹی کا الزام لگاتا ہے جھوٹ کا الزام لگاتا ہے تو باقی جتنے الزامات ہیں ان الزامات کے تحت یہ اسی کوڑوں والی حد جاری نہیں ہوگی اس کے لیے تازیری سزائیں تو عدالت متین کر سکتی ہے لیکن حد کے لیے چونکہ اس آیت کا مصداق ہونا ضروری ہے لہذا جب تک اس آیت کا مصداق مکمل نہ ہو حد جاری نہیں ہو سکتی لہذا زنا کے الزام میں صرف اسی کوڑوں کی حد جاری ہوگی اس کے علاوہ حد جاری نہیں ہوگی دوسری بات یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے یعنی اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ صرف یہاں سے مراد مرد نہیں ہیں جو عورت پر الزام لگائیں بلکہ اگر ایک عورت بھی کسی مرد پر الزام لگاتی ہے تو اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی اور تیسرا اصول جو میں نے آپ کو ارز کر دی ہے یہی نکلا کہ غیر محسن پر اچھا ایک تو یہ اصول ہو گیا کہ زنا کا الزام لگے گا تو حد جاری ہوگی ایک اور اصول بھی ہے کہ اگر محسن نہیں ہے یعنی ایک بندہ پہلے ہی بدکار مشہور ہے یا ایک عورت پہلے ہی بدکارہ مشہور ہے اب اگر ایسے کو بدکار کہا جائے یا بدکارہ کہا جائے تو لہذا اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا اس کی عزت تو اس حسلہ میں پہلے ہی وہ داغدار ہو چکی ہے لہذا چونکہ وہ محسن نہیں ہے اور قرآن پاک نے جو قید لگائی ہے وہ محسن کی لگائی ہے لہذا وہ مرد یا وہ عورت جو پہلے سے ہی غیر محسن ہے بدکار مرد ہے یا بدکارہ عورت ہے اور اس پر کسی نے یہ بات قصد دی ہے اس پر شریعت اور پر حد جاری نہیں ہوگی ایک تو یہ موقع اس کے بعد اگلا جو اس میں ٹوپک آ رہا ہے وہ ہے قاضف کی شرائط قاضف کسے کہتے ہیں جس نے الزام لگایا ہے یہ لفظ بھی سمجھ لیں قاضف جس نے الزام لگایا ہے مکزوف جس پر الزام لگایا گیا اب اس سوالے سے بھی بقاعدہ شرائط ہیں قاضف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو لہذا اگر ایک بچہ کسی پر الزام لگاتا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی اس پر تاظیراً کوئی نہ کوئی سزا مقرر کی جا سکتے اس بچے کو قید کیا جا سکتا ہے ڈان ڈپٹ جو بھی عدالت مقرر کرے گی اس پر وہ لگ جائے گی لیکن حد بچے پہ جاری نہیں ہوگی نمبر دو قاضف آقل ہو الزام مختل ہو گئی جنون کی پوزیشن میں یا فرض کریں ماذا اللہ اس نے شراب پیئے عقل اس کی مختل ہوگی اب وہ مو سے جو بھی نکال رہا ہے کسی بھی عورت پر یا عورت نے اگر ایسا کیا وہ کسی مرد پر اس طرح کا الزام لگا رہی ہے اس پر اگر اس نے شراب پیئے تو وہ شراب کی حد جاری ہوگی کذف والی حد جاری نہیں ہوگی اسی طرح ایک شخص پاغل ہے مجنون ہے اب وہ اگر اپنی زبان سے ایسے لفظ بول دیتا ہے تو اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ نے جو روفی القلم کا اصول بیان کیا ہے ہوگی اور نہ کوئی حکم ہوگا تیسری شرط تیسری شرط ہے آزاد ارادے سے اس نے حرکت کی ہو آزاد ارادے سے اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ایسا شخص جو مکرہ ہے جس کو مجبور کر دیا گیا ہے ایک بندہ پشتل لے کے کھڑا ہے کہ تو فلان شخص گولی مارنے کی پوزیشن میں ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ گولی مار دے گا اب اگر وہ زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے کسی بھی حوالے سے چونکہ شریعت اسلامی اکراہ تام کی صورت میں زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ پر گرفت نہیں کرتی یعنی کہ اطلاق بھی دے گا تو گرفت نہیں ہوگی اکراہ تام کی شکل میں اکراہ ناقص نہیں یہ فرق بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں اکراہ تام یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً مجبور کرنے والے شخص پر یقین ہو کہ اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو یہ مجھے گولی مار دے گا یا میرے کسی عضو کو طلف کر دے گا لیکن اگر ایسی پوزیشن نہیں جس کو کہتے ہیں عمومی اخلاقی دباؤ میں بات دفعہ ہوتا ہے تو نکال کا اس کو گالی یار یا ماں باپ بات دفعہ مجبور کرتے ہیں لیکن وہ پشٹل تو نہیں ماریں گے وہ ماں باپ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تو بس اس کو طلاق دے دے تو یہ کام کر دے اب یہ اکراہ ناکس ہے جس میں جان جانے کا خدشہ نہیں ہے ایسی پوزیشن میں اگر زبان سے کوئی لفظ نکال لے گا تو اس پر حکم جاری ہو جائے گا آزاد ارادے سے اس نے حرکت کی ہو تب حد قضف جاری ہوگی نمبر چار مکزوف جس پر قضف کیا گیا جن جس پر الزام لگا ہے مکزوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو یعنی باپ اگر اپنے بیٹے پہ الزام لگا دے دادا اپنے پوتے پہ الزام لگا دے تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی یہ بھی شریعت اسلامیہ کا اس میں حکمت یہی ہے کہ اب وہ باپ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے تو اس میں اب وہی جانے شریعت چونکہ رسول اللہ نے اس پر حد جاری نہ کرنے کا حکم اطاف فرما دی ہے پانچویں شرط اس سسلہ میں یہ بھی ہے یہ حنفیہ کے نزدیک آناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حد جو الزام لگانے والا وہ ناتق بھی ہو یعنی بول کر اس نے الزام لگایا ہو لہذا گونگا شخص اشاروں کے ساتھ وہ اگر کوئی بات کرتا ہے اس سوالے سے تو حنفیہ کہتے ہیں امام جبکہ باقی آئیمہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی حد جاری کی جائے گی تو یہ پانچ شرائط قاضف کے والے سے اس کے بعد مقذوف جس پر الزام لگایا گیا اس کی بھی چند شرائط ہیں نمبر ایک وہ بھی آقل ہو ایک کول کے مطابق مقذوف اگر مجنون ہے تو قاضف پر حد جاری نہیں ہوگی یہ آراء اس میں مختلف ہیں لہذا جہاں پر آراء مختلف ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ حصول شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر اس وقت کے فقہ یا اس وقت کے جو عدالتی نظام ہے یا قاضی ہے حالات کے پیش نظر ان آراء میں سے کسی کا مطلب فقہ کے ذہن میں کوئی پیچھے بیگ راؤنڈ ہوتا ہے لہذا بعض والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ حالات کے پیش نظر بادفعہ تاظیراً احکام کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی تو مقذوف کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ وہ بھی آکے لو لہذا اس کول کے مطابق ایک نظریہ کے مطابق اگر ایک بچے پر الزام لگایا گیا تو کاضح پر حد جاری نہیں ہوگی لیکن امام مالک رحم اللہ کے ہاں حد جاری ہوگی وہ کہتے ہیں دیکھیں بچہ ہو یا بڑا ہو جب کسی پر الزام لگایا گیا ہے تو صرف وہ متاثر نہیں ہوتا اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اس بچے کی ریپوٹیشن متاثر ہوگی اس کے آگے معاملات زندگی متاثر ہوں گے تو لہذا اس پر بھی حد جاری کی جائے گی اور کرینے کے آس یہ کول زیادہ بہتر لگتا ہے کہ سیدھی سی بات عزت چاہے جیسا بھی ہاں تام چھوٹا بچہ جس سے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا بچہ جس سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے تین چار سال کا بچہ ہے پانچ سال کا بچہ ہے جس میں شاوت کا کیفیت ہی نہیں ہے تو اس پر اگل کو الزام لگتا ہے تو پھر قاضح پر حد جاری نہیں ہوگی دوسرا قول مقذوف کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ بالغ ہو لہذا صغیر جس کے اندر بدکاری کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو حد جاری نہیں ہوگی اور تیسری شرط حد قضف کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جس پر لگائی گئی ہے لہذا کافر پر لگائی گئی ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی چونکہ یہ احکام اسلامی سٹیٹ کے ہے لہذا اس لیے یہاں پر یہی قیفیت ہوگی اچھا اس کے بعد ہے جرم قضف کے والے سے چند قوانین ہیں جو انتہائی اہمیت کے حاملے نمبر ایک کیا اس سلسلہ میں سٹیٹ عدالت جس کو کہا جاتا ہے قابل دست اندازی سرکار یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قانونی قابل دست اندازی سرکار کیا اس پوزیشن میں سٹیٹ از خود ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی اس میں فقہا کا اختلاف ہے ابن ابی لیلہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے یہ حقوق اللہ میں شامل ہے کیونکہ حقوق اللہ وہی ہوتے ہیں جن مسائل کے اندر حد بیان کی جاتی ہے یہ اللہ کا حق ہے اس پر حد جاری ہوگی خواہ مکذوف اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے یعنی جس پر الزام لگا ہے وہ اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے سٹیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں بندے نے الزام لگایا ہے حالان کہ مکذوف نے کیس دائب نہیں کیا عدالت کے اندر سٹیٹ کو پتا چل گیا کہ فلاں بندے نے کیا فلاں پر الزام لگایا ہے اب وہ کیا کرے گی اس کو خود پکڑ لے گی اور پکڑ نے کے بعد اس سے کیا مانگے گی گواہ مانگے گی یعنی اس کو کہے گی گواہ لے کیا اگر وہ گواہ پیش نہیں کرے گا تو ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ اس پر حد جاری کر دی جائے گی یہ ایک موقف ہے فقہ میں سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ کہتے ہیں ہے تو اللہ کا ہی حق لیکن کب جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے لیکن مقدمہ مکذوف کے مطالبے پر ہوگا یعنی مکذوف جس پر الزام لگا ہے وہ مقدمہ کرے تب جا کے آگے حکومت کیا کرے گی یعنی پیش رفت کرے گی اور جب پیش رفت کرے گی تو اب ضروری ہوگا کہ وہ جو کاذف ہے اس پر لازم کر دیا جائے کہ تو اپنے گوان لے کے آ یہ اگلا اصول تیسرا اصول اس سلسلہ میں یہ ہے امام مالک وہ کہتے ہیں وہ ان کا نظریہ یا حاکم کا نمیندہ کیونکہ حاکم تو ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتا حاکم کا نمیندہ حاکم کا نمیندہ کون ہوتا ہے عدالتے ہیں یا اس کے علاوہ ڈی سی ہے جتنے بھی یہ نمیندے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک بندے نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ زنا کا الزام لگا دیا تو اب کہتے ہیں کہ اس صورت میں قابل دست اندازی سرکار ہوگی یعنی خود چونکہ حاکم سن رہا ہے اپنے کانوں سے لہذا اب یہ خود اس پہ کیا کرے گا ایکشن لے گا وگر اگر ایسا نہیں ایک شخص نے حاکم کے سامنے ایسا عمل نہیں کیا تو مقذوف کے مطالبے پر پھر اس میں سٹیٹ آگے انوالو ہو جائے گی یہ تین نظریات ہوگئے اس سوالے سے کہ کیا یہ حکم قابل دست اندازی سرکار ہے یا نہیں ہے اور اس کے اندر ایک حکم چوتھا کیا یہ جرم جرم قذف جب ثابت ہو گیا قابل راضی نامہ کمپاؤنڈ ہے یا نہیں تو اس سلسلہ میں موقف واضح ہے کہ ایسا جرم جو حد والا جرم ہو جب وہ کلیر ہو جاتا ہے اب اس سلسلہ میں قابل راضی نامہ وہ نہیں ہوتا کیوں یہ اللہ کا حق ہے یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے مقذوف خود عدالت میں نال ہے تو الگ یعنی ایک بندے پر عزام لگا وہ خود عدالت میں نہ لیا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے اگر عدالت میں معاملہ آ گیا ایک دفعہ عدالت میں آ گیا تو اب اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا کیا کیا جائے گا کازف کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنا عزام ثابت کرو ورنہ حد جاری ہو جائے یہ حد نہ تو عدالت معاف کر سکتی نہ خود مقذوف اب معاف کر سکتا ہے ٹھیک ہے مجھ پہ اس نے عزام لگایا تو میں نے معاف کیا اور نہ ہی کسی مالی تعوان پر یہ ختم ہوگا پیسے کا بھی لیندے نہیں ہوگا کیونکہ عزت پیسوں کے بدلے میں متین نہیں ہوتی اسی لئے کہا گیا کہ اگر ایسے جرائم ہیں اس طرح کے جرائم جو عصمت کے جرائم ہیں ان جرائم کے اندر یہ عورت نہیں کہہ سکتی کہ ایک طرف انس نے عدالت میں کیس بھی دیر کر دیا جرم ثابت ہوگر بعد میں کہے مجھے اتنے پیسے دے دو میں اس کو حرمایا تَعَفُ الْحُدُودَ فِي مَا بَيْنَكُمْ حدود کو اپنے درمیان معاف کر لو تو بہتر ہے اپنے طور پر تم اگر کوئی سیٹنگ کر سکتے تو کر لو پیچھے پیچھے پہلے پہلے فِي مَا بَالَغَنِي مِنْ حَدٍ فَمَا بَالَغَنِي مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَاجَبَا اور اگر میری طرف کوئی حد کے سلسلہ میں کیس آ گیا تو فَقَدْ وَاجَبَا اب کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اسی لئے رسالت امام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کا کیس آتا تو حضور علیہ السلام چشم پوشی اختیار کرتے چلا جا واپس چلا جا سیابہ سے کہتے اس کو سنگو کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تاکہ بڑے جرم سے بج جائے اور چھوٹے جرم کی سزا لگ جائے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ عدالت سے پہلے پہلے اگر تمہارا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب عدالت میں آ گیا فَقَدْ وَاجَبَا اب اس حد کو نہ عدالت معاف کر سکتی ہے نہ مکذوف معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مالی تعوان اس کو ختم کرے گا پانچمہ قانون حد کذف کا مطالبہ کون کر سکتا ہے حد کذف کا مطالبہ یا تو مکذوف خود کر سکتا ہے جس پہ الزام لگا ہے یا وہ جس کے نصب پر حرف آتا ہے یعنی ایک کے بیٹے پہ الزام لگا بیٹا مصروف ہے وہ ابھی عدالت میں نہیں جا رہا تو اس بیٹے کا والد کیونکہ سیدھی سی بات ہے ان کے پورے خاندان پہ یہ الزام آ رہا ہے خاندان مجروع ہو رہا ہے لہذا باپ بھی عدالت میں جا سکتا ہے بھائی بھی عدالت میں جا سکتا ہے ماں بھی عدالت میں جا سکتی ہے پر الزام لگا ہے تو بیٹا بھی عدالت میں جا سکتا ہے دادہ عدالت میں جا سکتا ہے یعنی جتنے بھی اس کے خاندان کے افراد متاثر ہوں گے ان میں سے کوئی بندہ بھی جا کے عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے فلان گھر کے فرد پر یہ بدکاری کا الزام لگایا ہے یا تو ثابت کرے یا پھر اس پر حدے قذف جاری ہوگی اب یہاں تک حدے قذف کے والے سے چند بنیادی قوانین جو سیلن تو ابھی اس کے اندر بہت سارے قانونی شکیں ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم اس مقصر نشیست میں تو نہیں کر سکتے اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو گواہ پیش نہ کر سکے اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس میں پہلا حکم اس پر کیا لگا اسی کوڑے دوسرا حکم کیا لگا شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی یعنی یہ مردود شہادہ ہو جائے گا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی نمبر تین فاسق ہے حکم اللہ نے اس بندے پہ لگائے ہیں جو دوسروں پر بغیر گواہوں کے الزام لگائے گا یعنی اتنا شدید قسم کا یہ جرم ہے اچھا اب جو اگلی چیز ہے اس سیسلہ میں آخری اللہ رب العزت نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے پس بیشاک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پیچھے تین سزاؤں کا ذکر ہے اسی کوڑے نمبر دو شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی نمبر تین فاسق ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جب استثناء آ گیا توبہ کا اور اصلاح کا تو کیا پہلے تین حکم جو اس بندے پہ لگے ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے یا اس سوالے سے اس سوالے سے بھی کوئی تفصیل ہے اب اس اسلہ میں دو موقف اتفاقی ہیں کون سے پہلا موقف یہ ہے کہ اس استثناء یعنی توبہ کا استثناء پہلے پر بھی لاغو نہیں ہوگا پہلا کیا ہے اسی کوڑے جب جرم ثابت ہو گیا تو توبہ کرنے سے بھی اسی کوڑے معاف نہیں ہو گئے وہ اللہ کی حد یا وہ جاری ہو گئی یہ پہلا زابت اسی طرح آخری بات اس میں یہ کی گئی وَأُلَئِكَهُمُ الْفَاسِكُونَ کہ وہ فاسق ہے مگر جب اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اب لفظ فاسق بھی اس سے ہٹا دیا جائے گا لفظ فاسق بھی اس سے کیا کر دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا توبہ نہیں کرتا تو وہ ابھی فاسق کے درجے میں ہی ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اب ہم اس پر فاسق کا لفظ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اعلانیاں اس نے توبہ کر لی اب وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے اپنی زبان کا درست استعمال کر رہا ہے اور کوئی ایسی بات اس سے اب صادر نہیں ہو رہی لہٰذا یہ دو حکم اتفاقی ہو گئے کہ توبہ کرنے سے اور اصلاح کرنے سے پہلا حکم ہے اس سوالے سے کہ حد ساکت نہیں ہوگی حد جاری ہوگی اس پہ سب کا اتفاق ہے اور اسی طرح لفظ فاسق ہونا ہٹا دیا جائے گا اس پر بھی سب کا اتفاق ہے درمیان والا جو ہے کیا اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اب اس حسلہ میں دو موقف ہیں ایک موقف یہی ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کر دیا ہے وہ ہے آبادہ ہمیشہ کے لئے ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے مردود الشہادہ ہو جاتا ہے بعد کا موقف یہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی اب اس میں کیا کیا جائے جیسا کہ میں نے ایک اشارہ دیا تھا پچھلے سیشن کے اندر حالات کے پیش نظر گواہوں کے میعارات مختلف ہوتے رہے جیسے ایک دور کے اندر گواہی کا میعار انتہائی سخت تھا حالات کمزور ہوئے پھر میعار کے اندر نرمی پیدا ہوگی لہٰذا اب یہ فتوہ بھی کیا ہوگا حالات کے پیش نظر جو قانون بھی بنا لیا جاتا ہے ان اقوال کی روشنی میں اور فتوہ کے بعد وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے تو پھر اس قانون کو فالو کیا جائے گا یہ فرق بھی ذہن میں رکھیں ہمارے ہیں اس پر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں فتوہ اور چیز ہے قضاء اور چیز ہے فتوہ نام ہے آراء کا ٹھیک ہے مفتی کرتا ہے اظہار مسئلہ اپنی سوچ کے مطابق قاضی کا کام ہے نفاذ مسئلہ لہذا ہمارے ہاں یہ امت میں اس وقت فساد واقع ہو رہا ہے ان فسادات کی ایک پوزشن یہ بھی ہے کہ مفتی نے ہی اپنے آپ کو قاضی سمجھنا شروع کر دیا قاضی کا کام ہے نفاذ مسئلہ مفتی کا کام ہے اظہار المسئلہ جو مجھے سمجھ میں آئی میں وہ آپ کو لکھ کے دے دوں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا جو دوسرے کی سمجھ میں آئی قرآن و سنت کی روشنی میں اس نے لکھ کے دے دیا اب وہ دونوں فتاوہ کس کے پاس چلے گئے قاضی کے پاس چلے گئے قاضی ان دو فتاوہ میں سے جس کو بھی فالو کر لے گا اور اس پر اپنا فیصلہ صادر کر دے گا اب جس مفتی کے فتوے کے وہ خلاف بھی ہے اس کو بھی وہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا اور یہی این شریعت ہے رائے اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جب دو آراء ہو جائیں تو ایک رائے اگر قبول ہو جاتی تو دوسرے والے شخص کو بھی اس کی رائے کو پھر مان لینا چاہیے واللہ اعلم بس سوا